السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو شیرلز کچن آج ہم آپ کے ساتھ اپنے کچن میں بنائیں گے ایک ایسی چاٹ جس میں باسکٹ تو نہیں ہوگی لیکن اس کا ٹیسٹ بلکل باسکٹ چاٹ جیسا ہی ہوگا اس کو ہم بہت ہی آسانی سے اپنے گھر پر بنائیں گے جو کھا کر آپ کو مزا جائے گا اور ٹیسٹ بلکل باسکٹ چاٹ جیسا ہی ہوگا تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تین آلو کو چھیل کر پانی میں رکھ دیا تھا ہمیں اس کو موٹے گریٹر سے گریٹ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم بڑے بڑے لچھوں میں اس کو گریٹ کر لیں گے اب سارے آلو کو ہم نے پانی میں اچھے سے ڈبو دیا اب اس کو دو تین پانی سے ہمیں دھو لینا ہے تاکہ سارا سٹارچ اس کا نکل جائے دیکھیں ہم نے اس کو دھو لیا ہے سٹارچ سارا نکل گیا ہے پانی اگر دم صاف ہو گیا ہے اس میں ہم کلر ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں بھینا کلر کے تو اس میں حلدی آپ ڈال سکتے ہیں کلر کے بغیر اچھے سے اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے ڈبو دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اب ہم اس کو ڈرین کر لیں گے سارا پانی نکال دینے کے بعد اچھے سے اس کو ہم دبا دبا کر اس کا پانی نکالیں گے دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں اس کو دبا دبا کر اس کا سارا پانی نکال دینا ہے اب دیکھیں ہم نے سارا پانی نکال دیا ہے اس کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا بول میں اب اس میں ہم کون فلار ڈالیں گے تو ہم دیکھیں پہلے ہم نے اس میں تین ٹیبل سپون کون فلار ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بہت ہی اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے ہم نے اب اس میں دو ٹیبل سپون کون فلار اور ڈال دیں گے اس کو ڈالنے سے ہماری پٹیٹو بہت ہی کرسپی بنیں گے تو اچھے سے ہم ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب دیکھیں ہم اس کی کٹوری نہیں بنائیں گے پتلی شیٹ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک پتلی سی شیٹ بنا لیں گے جیسے ٹکی کی طرح ہم اس کو بڑی سی پھیلا لیں گے لیکن دھیان رکھیں اس کو پتلہ بنائیں بہت موٹا نہ بنائیں اس طرح سے دیکھیں ہم نے بنا لیا ہے اب آئل ہم نے گرم کر لیا ہے تاوے پر اس پر ہم یہ ٹکی ڈال دیں گے تو بہت ہی آسانی سے ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اب میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو تھوڑا تھوڑا آئل ہم اوپر سے بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ اپنا شیپ فارم کر لیں ایک طرف سے جب سک جائے گی تب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور دوسری طرف سے بھی اچھا سیکھنے کے بعد نکال لیں گے اسی طرح ہم ساری شیٹ نکال لیں گے تل کر آپ چاہے تو اس کو آلو لچھا پلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ چار شیٹ بنا لی ہیں اب اس پر ہم اپنی چاٹ سرپ کریں گے دیکھیں ہم نے آلو کی ٹکی بنا رکھی ہے یہ ہم اس پر رکھ دیں گے بلکل باسکٹ چاٹ کی طرح ہی اس کو ہم سرپ کریں گے ساری ٹکیاں ہم اس پر رکھ دیں گے اب دیکھیں ہم اس پر میٹھا دہی ڈالیں گے اس طرح سے دیکھیں ٹکیوں پر ساری میٹھا دہی ہم نے ڈال دیا اب اس پر کھٹی مٹھی چٹنی ڈالیں گے یہ ساری ریسپی آپ کو میرے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی دہی کی مٹھی چٹنی کی برو کی ساری آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ریسپی مل جائے گی یہ ہم دھنیا کی چٹنی ڈال دیں گے اس کے اوپر سے اب ہم اس پر سوجی کا برا جو ہم نے بنایا ہے وہ ہم ایک اپ اس طرح سے رکھ دیں گے اس کی بھی آپ کو ریسپی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس طرح ہم نے رکھ دیا ہے یقین میں آنی ہے یہ ریسپی بینا باسکٹ کے تو ہم بنا رہے ہیں لیکن اس کا سواد بلکل باسکٹ چاٹ جیسے ہی آئے گا اور آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا اوپر سے ہم اس میں اُبلے ہوئے چنے ڈال دیں گے چنے ڈالنے کے بعد اب اس پر ہم پھر سے دہی ڈالیں گے مٹھا اچھی قوانٹیٹی میں ہم مٹھا دہی ڈال دیں گے اب اِبلی کی کھٹی مٹھی چٹنی پھر سے اس پر ڈالیں گے اب دیکھئے ہم نے سب پر چٹنی ڈال دی ہے اوپر سے ہم ہری چٹنی ڈال دیں گے پھر سے چٹنی ہم نے ڈال دی ہے ہری اب اس پر ہم چاٹ مسالہ اس چٹ مسالے کی رسپی بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی بہت ہی ٹیسٹی یہ چٹ مسالہ بنتا ہے دہی بھروں پہ پھلکی پہ کسی پہ بھی آپ ڈال کر کھا سکتے ہیں اب اوپر سے ہم اس پر آلو بھجیا ڈال دیں گے آپ مٹری سے آلو بھجیا سے کسی سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اور انار کے دانیں ڈال دیں گے جس سے ہماری چاٹ بہت ہی خوبصورت دکھے گی دیکھتے ہی دل کرے گا کہ اس کو ہم جھٹ سے کھا لیں اب دیکھیں ہماری چاٹ بن کر تیار ہے یہ چاٹ بینا باسکیٹ کے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اس کو گھر پر بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں باسکیٹ چاٹ کا مزا تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسے طرح آپ کو میری ریسیپی کی نیوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ